بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الرحمن 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 الرحیم روح ہمارے لیکچر کے ساتھ اپنی خدمت میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کورس کوٹ 1-4-2-3-5407-9407 کمپلسری انگلیش بی ای پی ایس بی ایڑ ایس ای ڈی گری کے لیکچر کا آغاز کیا ہوا اور ابھی تک ہم یونٹ ون کے تین حصہ میں نیرے لیکچر ڈیوائیڈ کر کے ہم اس کو اپلوٹ کر چکے ہیں آج ہم ایونٹ ٹو کا آغاز کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا بقاعدہ آغاز کریں تمام ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی بھی جوین کی ہے ان سے گزار شکر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنوں کو لازمیت کریں تاکہ ان کو انٹیمیشن مل سکے ایمیل ایڈی بھی اور وہ اس لیکچر سے اور اس ویڈیو سے مستفید ہو کر اپنے لیے نالچ اور ایکزیم کی تیاری کا سکتا ہے جس میں یہ سیکھنے انفرمیشن پریزن پرفیکٹ انسا سنانیم ایٹو نیمز انفرمال لیٹرز آلسننے لیکچر انٹیکن نوٹس اس میں ہم یہ چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو جیسا کہ آپ کے سامنے یونٹو سیکن کنفرمیشن فنکشن اے ہے سم ٹائمز وی بارن ٹو نوڈر ٹو بیہینڈ وی ایر آرڈ باز وقت ہم یہ جانا چاہتے ہیں اور سچائی کو جو ہم نے سنی اور یا ہم نے پڑھا سم ٹائمز وی نیڈ ٹو کنفرم اور پیری فائدہ ڈوٹس ان تھوٹس ان اپر مائنڈس اور سم باز وقت ہم وہ جو ہمارے کیز مائنڈ میں خیالات یا ڈور سوتے ہیں شکو کوش بھائد آتا تہاں ان کو فریفائی کرنا چاہتے ہیں ان کی تحدیق کرنا چاہتے ہیں ان کو کنفرم کنا چاہتے ہیں اور سو بھی آسک فال کنفرمیشن تو ہم اس کے کنفرمیشن کے لیے اس کی تصدیق کے لیے اانت kesenی کے لیے اس کا تسٹیق عی λیے کسی دوسرے سے ایپ پوچھتم تے ہیں اس کو سکر کنفرومیشن کہتے ہیں ہمیں جانب چاہتے ہیں کہ دراصل ہوا تھا ہے ہے کیا واقع ہوئی ہے وہ سیڈ سمتن جو کسی نے کہا and what is being planned اس کے پیچے plan کہ منصوبہ کے پھر all these matters ان تمام باتوں کے لیے we need to seek information ہم اس کی confirmation کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی testification کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے اس کے سوالات ہم دوننا چاہتے ہیں اس کے جوابات سوالات کے ثروب اندس یونٹ 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 میں آپ سیکھیں گے some of the base کچھ طریقہ کار in which we can ask for confirmation کا ہم کس طرح پوچھتے ہیں confirmations کے لیے اس کی تصدیق کے لیے اس کی testifications کے تو ڈیا سوڈنٹ seeking confirmations اس کا مطلب یہ تھا کہ دور روز مرہ کے معاملات میں آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو information ملتی ہے تو آپ اس میں ڈاؤٹس میں ہوتے ہیں آپ thoughts میں ہوتے ہیں آپ confusion میں ہوتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوڑ ہے تو اس کو آپ confirm کرنے کے لیے جو اپنے ذرائع کو use کرتے ہو یا آپ questions کرتے ہیں اپنے دوستوں سے انہیں چیزوں سے جو related speeches ہے بات چیز ہے جس کو آپ confirm کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں سے آپ اپنے ڈوٹسے clear کرنے کے لیے confirm کرنے کے لیے کچھ پوچھتے ہیں تاکہ آپ اس کو dissification کر سکیں اور اس کو اچھے سے اس کی معلومات لے کے اس کو آئیس آر نو میں اس کی کنفرمیشن کارسکی تستیق ہو سکے تو انٹس یونک یہ لنر سام آف دابن اس کو جو ہم اس میں سیکھ رہے ہیں اس کی کنفرمیشن کرنے کے لیے کیا طریقہ کہا رہا ہے تو اس کو کنفرمیشن بولتے ہیں سیکھیں کریں یہاں پہ ایک سیچوشن ہے یہاں پہ ایک حالات اس قسم کے ہے ہائی ہائی رنکنگ گورنمنٹ آفیسر ہے اس میں شوٹ ایک ہائی رنکنگ کا جو آفسر ہے گورنمنٹ کا اس کو شوٹ کر دیا گیا ہے شوٹڑا وہ مر گیا آوٹ سائیڈ اس ہاؤس ان اسلام آباد اپنے گھر کے سامنے اسلام آباد میں آنیوز رپورٹر اس آسکنگ در سپیڈنٹ پلیس ایک نیوز پیپر ہے جو سپیڈنٹ پلیس سے کوئی سوالات کس طرح وہ سوالات کر رہے ہیں اس رپورٹ کو اس بات چیٹ کو اس انسیڈنٹ کو کنفرم کرنے کے لیے اس آفیسر سے یہ نہیں کہ آپ کی آپ کے پاس کوئی اشادی کی نمیٹیشن آتا ہے آپ کنفیوجر میں ہیں تو آپ اس سے پوچھنے کے لیے کنفرم کرنے کے لیے کال کرتے ہیں آپ کے پاس کالٹر آگیا کسی جوب کا آپ آپ اس کو کنفرم کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ کے پاس اکسیم لیٹ رہا گیا پھر بھی آپ کنفیوجن میں ہوتے ہیں اس کی تیسٹیفکیشن کے لیے آپ ویب سیٹ کو ویزر کرتے ہیں یا اس کے کنفرم کرتے ہیں تو اس قسم کی بات چیٹ کا مقصد ہوتا ہے سکرین کنفرمیشن ہے تو یہ ایک ریکارڈنگ اگر آپ کے پاس پہنچی ہوئی ہے کیسٹر فغیرہ تو آپ اس کو کیسٹر پلیئر میں کیجئے اور ان سوالات کو مقالمہ ہوا ہے تو یہ تمام کے تمام اکسپریشن یہ تمام کی تمام جو کنفرمیشن کے سوالات قویشن آنسر ہیں ان کو اپنے جو سمع رہا ہی جندگی میں یوٹلائز کر کے اپنے نالج میں انہینس کیے جیسے آپ کا ایکسسائیز بھی ہوگی آپ کا ایکسپریئنس بھی ہوگا تو یہ طریقہ کار ہے اس میں آپ نے سیکھیں کنفرمیشن کس طرح کرنی ہے سو نیچے جو ہے نا ایک دو پوائنٹ دیا گیا ہے تو یہاں سے کچھ ایکسپریشن سے لیے گئے ہیں جو یوٹلائز ہوئے ہیں آپ کے پاس تفصیل ہے کنفرمیشن کے لیے وہ پوچھتا ہے وہ چلا گیا سرپرائز وہ حیران ہوگا دھر پوٹرٹیڈ ناسے اور یوز اینی قویشن آپ اس میں قویشن فارم استعمال نہیں کی اور پوچھا سیمپل ایک میتھڈ میتھڈ اس نے عام حالات میں اس کو بھیجا تو ایک اور ہے آپ کے پاس تفصیل ہے یہ آپ کے پاس وہ بیانیاں ہے کہ آپ کے پاس بور ڈیٹیلز ہے کہ آپ کے پاس بور رپورٹ ہے اس انسیڈنٹس کی آپ نے تفصیل حاصل کی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ بیانیاں جو فارم ہے جو بیانیاں کو طریقہ کارا اس نے اس کو یوز کی ہے بجائے اس کے قویشن فارم ہے اس کے علاوہ بکاوز کیونکہ وہ جانتا تھا جواب کا ہی ڈیڈ نارڈ آس کے ریل قویشن اس نے اصل سوال نہیں پوچھا ہے وٹ ریدر چیک صرف چیک کیا اور کنفرم کنفرم کیا کیا کیونکہ وہ انفرمیشن کو جانتا تھا اور ہیڈ کس کیا اس نے اس کو کیس کیا ہوا ہے اندازل لگا ہوا اسٹی میٹ کیا ہوا تھا تو یہ ایک طریقہ کار ہے کنفرمیشن کا یہاں سے ایکسپریشن آپ کی جو ڈائلاغ ہیں ان میں سے یہ آپ کے بعد سکاڑا رہا ہوں ان میں سے یہ آپ کو بتانے کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے کس طرح اپنے ایکسپریس کرنا ہے اور کس طرح اپنے ایسی کئی انفرمیشن کرنی ہے تلاشت کی ہے انفرمیشن کر رہے ہیں انفرمیشن کو کنفرم کرنے کے لئے اس کو بولتا ہے اس کی انفرمیشن سے دس برنگ اس سے سٹری سم مور کویشن ٹائپ یہ سٹری کچھ سوالات اور ہم نے اس وقت 9 سے ہم نائن ٹائپ کسیس کرتے ہیں کس طرح آپ کس طرح کنفرمیشن کرتے ہیں مو بھی آپ کو بتا چاہے گا اور کس طرح قویشن سیس کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو بتا چاہتے ہیں در پورٹ راسکر سو یو ہے ویڈسکریپشن اس ایکشوی اسکیں کہ آپ کے پاس تفصیل ہے وہ دراصل پوچھ رہے ہیں سوڈو یو ہے ویڈسکریپشن تو آپ کے پاس تفصیل ہے تو یہ پوچھنے کا طریقہ کار ہے اس میں ڈیسٹوڈن ان تمام چیزوں کو ہی واس ایکشویش کنفرمنگ وہ دراصل کنفرم کر رہا ہے ان کے تصدیق چاہ رہا ہے جو اس نے سونا تھا اور جب اس پی نے اس کو بتایا کہ جو کاتل ہے وہ چلا گیا در پورٹر ایکسپریس سرپریس بہت بہت اس نے ہرانی ظاہر کی اور ہی کنفرم دا انفرمیشن اور اس کو دوبارہ تصدیق کے لیے اس انفرمیشن کو اور سیڈا کہا وہ چلا گیا وہ چلا گیا وہ دراصل کہہ رہے ہیں کہ وہ چلا گیا جنگی اس کو بہت بہت بارا نہیں کنفرم کر رہا ہے جو کاتل ہے وہ چلا گیا جو اس پی نے بتایا اس کو تو یہ ایک طریقہ کار ہے سکھیں کنفرمیشن کا listen to the dialogue again and compare the tone of voice stress and and annotations of that two questions to understand this point آپ اس کو dialogue کو دوبارہ سنیے اور اس میں وائس کا ٹون دیکھی اور اس جو تباہ دیا گیا ہے annotations میں انکار نالفاظوں پہ اور دونوں questions میں اور اس کو انڈرسٹین کو point کرنے میں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ نے انفرمیشنز کیسی سے لینی ہے تو کس طرح آپ ان دو ہمشور کو کنفرم کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں تو یہ سوڈنٹ یہ تھا آپ کا سکنگ انفرمیشنز کا یہ پوائنٹ جس کو ابھی ہم نے آپ کو تیم پرزنٹ کیا الیبریٹ کیا سیم اسی طرح اکسرسائز ہے آپ اس کو ایٹسل اپ ٹرائی کیجئے اور اپنے ڈالج کو انہینس کیجئے اسی طرح question marks ہے آپ نے روز مرہ کی زندگی میں انہوں کو utilize کرنا ہے ایک اور نیچے ہے اور سیم ایکسرسائز اسی طرح یہ آپ نے کرنا ہے ایکسرسائی تھیری کو بھی آپ نے اس طرح attempt کرنا ہے سو یہاں پہ we are going to learn the last type of questions جو type of questions ہے کہ یعنی کی جو عام statement form ہے عام جو بات چیدہ اس کو آپ نے questions میں کس طرح convert کر کے پوچھنا ہوتا ہے read these examples she is a victim وہ خوبصورت ہے is not she کیا وہ خوبصورت نہیں ہے yes she is ہاں وہ ہے it's such a pleasant weather در کیا خوشگوار موسم ہے یہ خوشگوار موسم ہے is not it کیا نہیں ہے yes it is these questions are called tag questions یعنی کیا آپ کس چیز کو stress کر کے دباؤ ڈال کے ٹون کو change کر کے آپ سوال کرو گے تو اس کو tag questions کا نام دیا گیا ہے we often use tag question to seeking agreement and confirmation ہم اس کی زم کے اکثر جگہ based questions agreement کے لیے یا confirmation کے استعمال کرتے ہیں فار اگزیمپل ایم آئیٹ سے کہنا چاہوں گا it is a lovely day کیا خوبصورت دین ہے is not it کیا نہیں ہے i expect the person i am talking with me and say میں امید کرتا ہوں کہ جو میں پوچھ رہا ہوں کسی persons کے وہ اس میں agree کرے میری بات کے ساتھ جو میں نے کہا تو یہ آپ کی جو بات ہے آپ کس سے repeat کروانا چاہ رہے ہیں اور کسی کو پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ متفق کرنا چاہ رہے ہیں تو اس قسم کا ٹائپ آپ انگلش میں پوچھ سکیں گے وہ آر یا فائی سے آہ میں کہتا ہوں it was a good film یہ اچھی film ہے was it کیا تھی the expect answer no it was not تو یہ ایک نیگٹیو جو ہے نا اس میں آ جائے گا you must have notes that sometimes آپ نے نوٹس کیا ہوا کچھ بکر ہی the tech question is negative negative میں بھی ہو سکتا ہے is not کیا نہیں ہے and sometimes it is positive positive بھی ہو سکتا ہے باس میں یعنی کے نیگٹیو فارم میں بھی یہ آپ کا اپلائی مل سکتا ہے اور پاسٹیو بھی مل سکتا ہے یعنی آپ سے کوئی متفق بھی ہو سکتا ہے کوئی اگری بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے let us tell the rules about how tear questions are formed ہم tear question کو کس تا تیار کرتے ہیں ان کے روز کو دیکھتے ہیں تو positive statement میں ہم positive solution positive sign کو use کتا ہے نیگٹیو کو نیگٹیو میریوز کتا ہے جیسا کہ it is a lovely day خوب خوبصور دینا is not it کیا نہیں ہے it is such an expensive gift or it is not it کیا نہیں ہے کیا یہ مہنگا توفہ ہے کیا یہ نہیں ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے نیگٹیو ہے اس میں positive ہے سیمیسی طرح negative ہے سیمیسی طرح positive ہے تو ان چیزوں کو آپ utilize کریں گے روز مرا کے معاملات میں اور tear questions کو اور اپنے knowledge کو enhance کریں گے ایک اور statement ہے جس میں positive کا sign اور negative کا sign اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ بہا جو لائک آئیس کریم یا آپ آئیس کریم کا پسند کرتے ہیں don't you کیا نہیں کرتے تو اس میں positive sign ہے اس میں negative سیم ہے تو اس طرح آپ question types میں tear questions کے ساتھ negative اور positive کو سائنس کو symbols کو استعمال کرتے ہوئے آپ روز مرا کے زندگی میں ان تمام چیزوں کو utilize کر کے اپنی exercise بھی کر سکتے ہیں اور knowledge میں enhance بھی کر سکتے ہیں سیم اسی طرح جو دیکھر دیکھر questions ہیں ایک exercise دے گئے اس کو itself try کیجئے اور اپنے knowledge کو فیرسی طرح 5 ہے اس کو کیجئے تو یہ سردیر students seeking confirmations آپ کا section a جس کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کی section b میں structure the present perfect tense ہم اس کو discuss کرنے پر اندس جانت وی آر گوئن تو study perfect tense یہاں پہ ہم پڑھنے چاہا رہے ہیں perfect tense یعنی کہ ہے کیا before we learn the rules اسے پہلے کہ ہم جو rules ہیں اس کو سیکھیں let i listen to a dialogue between mr and mr elahi baksha who are about to go on holiday آئیے ہم dialogue کو سنتے ہیں جس میں mr and mrs baksha اور holiday جنہیں کی چھوٹی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں they are standing outside their front door اور وہ اپنے گھر کے سامنے اپنے دربازے کے سامنے کھڑے ہیں talking to each other ایک دوسرے بات چیت کر رہے ہیں listen to their conversation آئیے ان کے گفتگو سنتے ہیں تو یہ جو present perfect tense ہے اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ابھی ٹائم ڈیوریشن ہے وہ مکمل نہیں ہوا اس کے درمین جو بھی ایونٹ ہوگا ہے جو بھی ایکسیڈنٹ ہوگا جو بھی انسیڈنٹ ہوگا ہا وہ ہیپی ہے ہا وہ سیڈ ہے وہ present perfect tense میں ہوا جنہیں وہ ٹائم ڈیوریشن ابھی تک مکمل نہیں ہوا جو واقعہ اکر ہوا ہے اور اس میں جو بات چیت ہوئی ہے اس کو present perfect tense کہتے ہیں تو اسی چیز کو آپ ڈسکس کیجئے اور الیبریٹ کیجئے اپنے نالج کو انہینس کیجئے آپ کو تھیم بتا دیا ہے اور یہ ایکسسائز ہے یہ present perfect tense کی ہے اس کو آپ یوٹلائز کیجئے اس کو آپ اٹیمٹ کیجئے اپنے نالج کو انہینس کیجئے یہاں پہ کچھ فنکشنالیٹی دی گئی ہیں present perfect tense کی آئیے اس کے overgroup میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے the present perfect is used when the time period has not finished یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کا بھی تک time period مکمل نہیں ہوا ختم نہیں ہوا i have seen three movies this week this week has not finished yet یہ اس میں آپ دیکھیں گے آپ نے تین اس ہفتے میں تین movie دیکھیں اور وہ ہفتہ بھی تک complete نہیں ہوا تو یہ present perfect ہے ایک اور situation دیکھتے ہیں the perfect is often used when the time is not mentioned and you have to be استعمال کیا جاتا ہے جب آپ time duration mention نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر juneid has failed has exam again to juneid ایک دفعہ fail ہو گیا اپنے exam میں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے present perfect ہے ایک اور situation دیکھتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ کیا کیا ہے ماریا ہے just arrived in Pakistan ماریا ابھی پاکستان پہنچی ہے اس میں جب انہوں نے use get the present perfect is often used by the foreign advice since یعنی کہ scenes اور فان کے ساتھ یعنی کہ زیادہ time جب ہو چکے اس کے لیے بھی ہم use کرتے ہیں اور short time کے لیے ہم اس کو بھی سنسر فار کا استعمال کرتے ہیں present perfect میں آئیے دیکھتے ہیں they have lived here for twenty was 20 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہے they have lived here since 1985 85 یعنی کہ جب اس میں آپ کسی چیز کو مخصوص time mention کریں گے تو اس کو scenes لگیں گے اور کچھ عرصہ جب duration آپ کا ظاہر کریں گے اس کو اس میں فار لگائیں گے تو یہ بھی کچھ چیزیں تھی یہاں پہ استعمال کیا جائیں ایک اور situation دیکھنا present perfect is form by the auxiliary verb یہ auxiliary verb followed by the past participle یہ helping verb کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں as a auxiliary verb اور اس میں past party participle ہم use کرتے ہیں مثال کے طور پہ present perfect ends میں has have کے ساتھ third form لگاتے ہیں جس میں went gone یہ چیزیں شامل ہوتے ہیں اس میں auxiliary verb plus participle یعنی کہ جو واقعہ اکر ہو چکا ہے اس کو participle کہتے ہیں جو ہو چکے ہیں مثال کے طور پہ he has gone وہ چلا گیا has آپ کا auxiliary verb ہے god past party سپیل ہے اسی طرح have eaten their dinner جو ہے نا وہ آپ کا past participle ہے اور have جو آپ کا auxiliary verb ہے i have done my work my work جو ہے نا past past participle ہے یعنی کہ جو کام ہو چکا ہے اور ڈن جو ہے i have done آپ کا جو کام ہے subject ہے i have done my work تو یہ آپ کا helping verb ہے اور اس طرح یہ آپ کا present perfect ends کونس استعمال ہو رہے ہیں اور کونس چیزیں ہو سکتے ہیں ایک اور example ہے اس کو بھی آپ utilize کریں exercise کیجئے exercise 9 کیجئے اور اپنے knowledge کو enhance کیجئے یہ تھا section b ابھی ہم دیکھتے ہیں ڈیڈن کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کو کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے الفاظ آپ کے سامنے ہوتے ہیں ویڈر لیٹر ٹو اردو ویڈر لیٹر آر انگلیش ویڈر لیٹر پرچین ویڈر لیٹر آر اینی ایڈر لینگویج سو اس میں آپ کو ہمانی الفاظ اور کچھ متزاد الفاظ کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہی کو آپ جو ہمانی الفاظ ہیں یعنی کہ متراد اس کو سینونیمز بولتے ہیں اور جو متزاد الفاظ ہیں اس کو انٹونیمز بولتے ہیں یہ بات چیت دیکھتے ہیں اس میں کہا لکھا ہے سینونیمز اور ورز ویڈ سیملر اور ایڈنٹیف کل میینکس اور سینونیمز وہ الفاظ کلیاتے ہیں جس کے معنی ایک جیسے ہیں اور ان کی شراخت بھی ایک جیسی ہو انٹونیمز اور ورز ویڈ آپوزٹ میننگ اور متزاد میں ان کے الفاظ جو ہیں وہ الڈٹ ہوتا ہیں read some example of سینونیمز یہ مترادہ الفاظ کی کوش جانس ایم نمز کی کچھ ایک جیسے جو معنی ہے اس کو ہم سینونیم بول سے ہیں اس کے علاوہ انٹونیم سے ہیں اور جو متزاد الفاظ ہیں کہ دوسرے کے اوڈٹ ہیں جیسے dead alive near and far war and peace tremendous and awful اس کے علاوہ کچھ امیجز دیئے ہیں pretty ugly happy sad cold heart یہ انٹونیمز ہیں یعنی کے متزاد الفاظ ہیں ایک دوسرے کے جو اولٹ الفاظ ہیں ایک دوسرے کے جو خلاف ہیں big little coin mean start finish lose find تو یہ آپ ان کو بولتے ہیں سینونیمز اور انٹونیمز ایکسسائز کیجئے اور یہ کچھ ایک جیسے ہیں جس میں سینونیمز بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ ایکسسائز 11 ہے اس میں کچھ انٹونیمز بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ایکسسائز ہے جس کو ہائیلائٹ بھی کیا گیا اور کچھ ٹائٹلز دیئے گیا ہیں ان کو آپ دیکھئے اور ریڈاوٹ کر کے نالج کو انہینس کیجئے اس کے علاوہ ایک سٹوری ہے جس میں بپی سیدھوی سیدھوہ کے بارے میں لکھا ہے اور یہ پاکستانی ایک رائٹر ہے اور اس میں کچھ سینونیمز اور انٹونیمز کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے اس کو پڑھ کے اپنے نالج کو انہینس کیجئے اور ایکسسائز کیجئے اس کے علاوہ ہم سیکشن ڈی کو ڈسکس کرنے جو رہے ہیں جس میں رائٹنگ ہے انفرمائی انفرمال ایٹرز یعنی کروز مرہ کے زندگی میں آپ کچھ لیٹرز لکھ رہے ہوتاً جس میں فارمل بھی ہوتا ہے انفرمال بھی ہوتا ہے انفرمال بھی ہوتا ہے انفرمال سمینز پسنلی یعنی کہ کیجویلی آپ عام حالات میں کسی دوست فرینڈز رشتہ دار کو لکھتے ہیں فارملی مینز وہ ہوتا ہے جس میں آپ آپ افیشلی آپ کوئی چیز یا آپ کوئی بزنس اپنا ٹائپ کو لکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی دوست یا فرینڈز کو تو اس کے لکھنے کا طریقہ کر یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ یہاں سے اگزمپلی دیکھ لیا ہے رائٹ سائیڈ بھی آپ کا ڈریس آتا ہے آپ کا گریٹنگ لفظ کا جس میں آپ ویلکم بولتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی شروع کی بارڈی ہے اس کی مین بارڈی ہے اس کی انڈ بھی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو آخری جو انوٹیشنز ہوتی ہے آخری جو ریمارکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچے اپنا سائنس لکھتے ہیں تو انہی کی چیز کو آپ نیچے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے فارمول لیٹر ان فارمول لیٹر لکھنا ہے آپ یہ دیکھیں در ایسے ہزاریٹر ٹو دا سینڈر جو لکھنے والا وہ لکھتا ہے نوٹ کیریفلی دا پوزیشن آف احمدز اور دا سینڈر جو بیجنے والا ہے یا لکھنے والا ہے اس کی پوزیشن نوٹ کیریف جس طرح میں نے آپ کو بتایا کو رائٹ سائیڈ پہ ہے دا سیڈرز ایڈر شوڈ بی پوٹ اندار ٹاپ رائٹ رائٹ سائیڈ پہ لکھیں گے ہیڈ کانر آف دا رائٹ سائیڈ پہ کانر کے لیٹر پہ ایوری لیٹر آہ مست ہے دا سینڈرز ایڈرس ہر لیٹر میں جو سینڈر کا ڈرس بلکاتا ہے نو نو شوڈ ملک ملکن اندر لکھ رہے ہیں جب آپ باہر لکھ رہے ہیں اگر آپ ملکن اندر لکھ رہے ہیں تو آپ کو ملک کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اگر آپ باہر لکھ رہے ہیں تو پھر آپ ملک کا نام لکھیں گے the date follows after the full address is complete اور آپ نے full address complete کے ساتھ ریٹ کو فالو کرنے ہیں مثال کہ تولے پرسنل لیٹرال سے known as friendly letters normally have five parts تو اس کے تقریبا جو آپ personal letter لکھیں گے یا normal letter لکھیں گے تو اس کے پانچ سے ہیں آئیے دیکھیں ہیں the heading this includes the address line by line with the last line being the date the heading is added in the right side of the page right side پہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے اس کا کہنا کے مطلب ہے جب آپ کو letter لکھ رہے ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا the greeting or salutations آپ نے جو dear uncle dear friend hi ruby یہ جو الفاظ ہیں اس کو greeting or suggestion بولتے ہیں جب آپ نے لکھنا ہے اس کے علاوہ body main body آپ کا main مدہ جو لکھنا ہوتا ہے اس کو main body بولتے ہیں جس میں آپ نے کوئی بھی problems ہے کوئی بات چید ہے اور اور جس کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ complimentary close ہے آپ نے وہ اس میں لکھنا ہوتا ہے اور کما شما اس میں ڈالنا ہوتا ہے short expression اس میں آپ شو کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ the signature line write a type through your name اور signature line میں اپنا نام type کرتے ہوتا ہے اس میں sign کرتے ہوتا ہے ہم انڈ پر ایفیو لٹر کنٹینز پوستہ سکریپت بگن میں پی ایس اینڈ ایڈ ایڈ ویڈ ایڈ 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 پوستہ سکریپٹ میں آپ اس قسم کا جو پی ایس ٹائپ ہے وہ لکھنے ہوتا ہے اس کے پی لائن آفردہ signature اور signature کے پاس جو لائن آسکو سکیپ کیجئے انہیڈ بگن دو دو پوست سکریپ تو یہ آپ کا طریقہ کار ہے جس آپ اپنے اگر لیٹر لکھنا ہوتا ہے اس کے لئے فارمل فارے فرینڈلی اور پرسنل لیٹر تا فالنگ پیچھے شوز ڈائٹ ہے یہ نیچے ایک تصویر دے گئی ہے جس میں آپ کو فارمل لیٹر اور یا آپ نے فرینڈس کے لکھنا تھا جیسے یہاں پہ آپ کا اڈریس لکھنا ہوتا ہے آپ نے جو شروع کے فرینڈ وغیرہ وہ یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ مین بارڈ جو پنچویشن ہوتی ہیں کچھ طریقہ کار ہوتا ہے کچھ رولز ہوتے ہیں لیٹر لکھنے کے بھی اور ان کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہوتا ہے جس میں فل سٹاپ کومو ایکسپلینیشن ماپ ایڈسٹرہ یہ چیزیں آپ پائی جاتا ہے کیپلیڈ لیٹر وغیرہ ان چیزوں کو آپ نے لازمی پوبندی بول کرنی ہوتی ہے اس کا پنچویشن بولتے ہیں جیسے گریٹنگ سیلوٹیشنز اور پرسنل لیٹر جب آپ لکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے لکھنا ہے ڈیر فراز کومو آگا گا مائی ڈیر مائی ڈیریسٹ ایمان یہ بھی کومو آگا تو یہ اس کو سیلوٹیشن بہت ہے کلوزنگ ہے سنسیریلی ایٹرولی یورز تو اس میں بھی آپ دیکھیں ساتھ کومو آگا تو یہ یہ اس کے اس قسم کے رولز کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ اس کو پنچویشنز بولتے ہیں پسنل لیٹر میں اور انفارمنل کرنی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں پانچویشن کے ساتھ یہاں پہ بتائے گی ہے اور اس کو آپ فالو کر رہے ہیں گریٹنگس اینڈ کلوزنگ آپ کو جو شروع کے ڈیر فرینڈ ہاورینڈ کے جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے انفارمل طور پر اور یا فرینڈ کو آپ لے کر رہے ہیں ڈیر پہلے ہے فرسٹ نیم بعد میں تو ڈیر پلاس میسٹر شاہر ڈیر میسٹر شاہر ڈیر یہ آپ کو طریقہ کر رہا ہے یہ بہو ہے آپ اپنے کسی دوست کو یعنی کہ پرسنل لیٹر جب آپ لے کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقے دیئے گئے ہیں یہاں پہ نیچے آج یہ ویری انفارمل یعنی کہ ریلیٹیپ کے لیے اکلوز فرینڈز کے لیے سپیشلی فارم گرل وومین اور اس طرح کے لوگوں کو جب آپ نے لکھنا تو اس طرح آپ نے لکھنا ہے لاب سائرہ اس کے علاوہ انفارمل طریقہ ہے اور یہ بھی یور سائرہ ہے تو فرینڈ یا جو آپ نے یہ والا فالو کرتا ہے تو یہ آپ کا فارمل لیٹر انفارمل لیٹر لیکنے کچھ میتھا ڈالوز جی اور کچھ آپ کی جو رولز ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں ان تمام چیزیں کو اچھے سے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو اگزیمی جس کو لیٹر آتا ہے تو اس کو آپ لکھ سکیں اور آپ کوئی بھی اس قسم کے جو پینچویشن بغیر ہیں ان کو آپ مس نہیں کریں گے تو آپ کے مارکس نہیں کٹیں گے اگر ان کو مس کریں گے تو آپ کے مارکس کٹ لیے جائیں گے تو یہ آپ ایکسرسائز کیجئے اس کے لابے اپنکس سنٹینسز ہیں اور اپنکس سنٹینسز جب آپ کسی کو بولتے ہیں آپ کو جب کوئی لیٹر رسیو ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے جو آپ کو کوئی لیٹر رسیو ہوا ہے کسی نے آپ کو لکھا ہے اور آپ نے ان کے جواب میں یہ چیزیں لکھیں ہیں ان تمام چیزوں کو لکھ کے آپ اپننگ میں یہ تمام کی تمام خوشی کے لمحات ہیں یا قوموں کے لمحات ہیں ان تمام چیزوں کو ہیپی تھریل بلیسوری کے ساتھ اپنے آگاز کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کی ایکسرسائز کیجئے ایکسرسائز سکسٹین میں تاکہ آپ کے نالج میں انہینس ہو سکے اور اس طرح ایکسرسائز کیجئے سیمنٹین میں ٹوڈیا سیکشن ای اور اس یونٹ ٹو کا لیکچر کا آخری سیکشن ہے جس کو ہم نے لسننگ کے نام پہ دیا گیا ہے کہ لسننگ ٹو لیکچر اینڈ ٹیکنگ ایڈورٹس کے آپ لیکچر لے سن رہے ہوتے ہیں اور اپنے کس طرح آپ نے اس کے نور سے بنانے ہیں کھا وہ آپ کا سکول سے لیٹر لیکچر ہے کھا وہ آفیشلی ہے کھا وہ کہیں سے بھی آپ کا کوئی چیز آپ سن رہے تھے تو یہ بات چیت کرتے ہیں لسننگ is an active process that needs of concentration جو سننے کا عمل ہے جب ہم مطلب ہماری توجہ کے لیے لسننگ ٹو لیکچر اینڈ ٹیکن نورس ارکوائر ٹو ایکٹی بلی لیسن اینڈ پارٹی سمیٹ اگر آپ لیکچر کو سن رہے ہوتے ہیں اور نوٹ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے ایکٹی بلسننگ آپ کو سمجھ ہوگی اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جو لیکچر سونا ہے کس طرح اس کا کنٹینٹ کو دلیور کیا اور کس طرح اس کنٹینٹ میں پریزنٹ کیا گیا اور کس طرح کنٹینٹ میں کیا تھا آپ کو لیسن ٹو لیکچر سپیشلی اٹھا کالی لیو آپ نے کالج میں اس قسم کے لیکچر سنے ہوں گے they can provide you with most of material you will need for the test and exam اور وہ آپ کو جو نوٹس ہے آپ نے تیار کیا ہوں گے وہ آپ کو ظاہرہ ہے ضرورت آپ کو بڑھے گئی ٹیسٹ میں یا اگزیم میں ایلات اف سوڈن تنک بہت سے سوڈن یہ سوڈتے ہیں لیکچر اور افن موڈ ویلیو بل اور کے جو لیکچر ہے ہم اس کی بہت زیادہ ویلی ہو ہے then the textbook since the lecture is usually explaining in a great details اور جو ٹیکس بوک ہے ان چیزوں کو عمومی طور پر explain کیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ انتمام لیکچرز کے سو لسننگ ٹو لیکچر سو لیکچرز کو سنی ہے and taking notes will be really اور اس کے نوٹس بنائی ہے حقیقی طور پر بینیفیل شہن ڈا لانگ ٹرم اور حقیقت میں آپ کو لانگ ٹرم کے لیے اس کا بینیفیٹ ہوگا یعنی کا فائدہ ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں what is note-taking note-taking کیا ہے note-taking involved listening to the lecture note-taking اس میں شامل ہوتے ہیں جبا لیکچرز سوڈے ہوتے ہیں summarizing in your onwards on us کو summary بناتے ہیں اس کی شارٹ بناتے ہیں اپنے لفظوں میں what is said during the lecture lecture کے دوران کیا کہا جا رہا ہے in most lectures جو کہا جا رہا ہوتا ہے اور not should you try to do so اور نہ ہی اس کو آپ پر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے remember your task should be note on the essential اور اپنے task کو یاد رکھی اور اس کو note کیجئے جو ضروری and key points اور اس کے جو key points ہیں and not just to receive it passively better to understand ہے اور جب تک آپ کو اس کو آپ سمجھ نہ ہوئے آپ اس کو آپ اس کے key points اور اس کے جو ضروری elements اس کو آپ نہیں رہتے ہیں اس کا کہنا مطلب کا جب آپ کو lectures ہون رہے ہوتے ہیں آپ اس کی headings بغیرہ اس کے key points بغیرہ جو important جو ضروری چیزیں ہیں اس کو upload کرتے ہیں اس کو نوٹ کہتے ہیں although you cannot write quickly as a lecture stocks اور آپ جو lectures talks ہوتی ہے اس کو تیزی کے ساتھ آپ لکھ بھی نہیں سکتے ہیں you can think faster کیوں آپ تیزی سے آپ سن سکتے ہیں آپ اس تیزی سے اس کو سوچ سکتے ہیں good notes depend on fast thinking جو اچھے نوٹس ہوتے ہیں تیزی سے سوچیں and concentration اور اس کو اب تبجھوز not and fast writing بلکہ آپ جو ہے نا آپ تیزی سے مت لکھیں بلکہ ان کے concentration کریں اس کے بارے میں سوچیں جو آپ سن رہے ہوتے ہیں اور پھر اس ان کا جو ہے نا وہ summarize کیجئے جو classifier کیجئے اس کو organize کیجئے your aim should be to select summarize classified and organize آپ کا مقصد ان کو shortcut کرنا ہوگا اس کے درجہ باندھی کرنا ہے اس کو organize کرنا ہوتا ہے ڈیکنگ نوٹس ہلپ یہ فوکس اور جو آپ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو مدلد کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس میں فوکس کے speakers attend to repeat and summarize their points often during the lectures اور جب بولنے بہتا بولا ہوتا ہے وہ آپ کو توجہ دینے چاہیے کہ وہ کیا repeat کر رہا ہے کہ summarize کر رہے ہیں ان پوائنٹس کو جو وہ اس کے درمیان بول رہا ہے جو وہ کہہ رہا ہے آپ کو جو بتا رہا ہے you can use such types to write down your ideas اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے اور لکھ سکتے ہیں ان تمام ideas کو while keeping one year open for any new point جب آپ ایک آنس ایک کان سے آپ اس کو سنتے ہیں ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں اور اب اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں if you miss a point اگر آپ پوائنٹ کو miss کیا leave some space کچھ اس کو چھوڑیے and consult with another student اور دوسرے student کے ساتھ consult کیے اور پروفیسر آفٹر کلاس یا اس کے ساتھ اس کے بعد پروفیسر یا لیکچرز ہے اس میں کہنے کا مقصد تک آپ کو طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح لیکچر کو سننا ہے کس طرح اس کے نوڈون بنانے ہے کس طرح آپ نے ان پوائنٹس کو آپ نے اپنے لیے اپنی کوپی پر جسٹ کرنا ہے جو ہیڈنگز کی شکل میں سمرائز کی شکل میں اور اس کے آئیڈیاز کی شکل میں اور اس کے نوڈ نوڈ فار فل لیکچرز بلکہ آپ نے جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں کی پوائنٹس ہوتے ہیں جو خاص چیزیں ہوتی ہیں اس کو نوڈون بک کرنا ہوتا ہے اس لیکچر میں سے اور اس کے پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں here are some useful tips that can help you یہاں پہ کچھ tips دیئے گئے ہیں آپ کو اور کہ آپ before listening to the lecture لیکچر سے پہلے آپ نے mindset کو کس طرح کرنا ہے اس کو proper سننا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے physical mentally طور پہ وہاں آپ نے بیٹھے ہونا ہے اور تاکہ آپ کے consultation ہو سکے جو سپیکر ہے یعنی اس کے بولنے والے ہے آئی ٹوائی کنٹیکٹ آپ نے لیکچرز کے سامنے ہی رکھنا ہے تاکہ آپ کو mindset میں وہ چیزیں ہیں اور وہ ایسی جو چیزیں جو آپ نوڈ کار رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو encouragement مل سکے اور اس کو بڑے اچھے سے آپ دیکھیں ان تمام پوائنٹس کو کی پوائنٹس کو ان پیجز کو اپنے نوڈون کرنا ہوتا ہے یہ آپ کا کچھ مطالق پوائنٹس کے مطالق جو لیول ہے اس میں اور جو لیکچر ہے اس کے accent کے اوپر کیا وہ بول رہا ہے کس طرح پرنانسیشنز کر رہا ہے کس طرح اس کی position ہے کس طرح وہ content deliver کر رہا ہے اس طرح آپ اس کو نوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی بہو translation کس طرح کر رہا ہے اور وہ تمام تمام چیزوں کی انگیدیس ٹوڈنٹ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے نوڈ سے لینے کے طریقے ہیں اس کے علاوہ آپ جب آپ اس کو لیکن کر سکتے ہیں آپ اس کو review کیجئے جو missing point ہے اس کو آپ fill کیجئے اس کو edit کیجئے اس کے leveling point set کیجئے اس کے clause دیکھیں اس کے question marks دیکھئے and make up your own possible test questions questions اور کوشش کیجئے آپ کے جو ممکن ہوسکے اس کے questions جو ہے نا اس کے make out کیجئے remember یہ کوئی چیزیں ہیں یاد رکھنے والی کہ جب identify کیجئے جب آپ کا کوئی مین پرسن ہوتا ہے main purpose ہوتا ہے lectures کا differentiation main points and supporting details supporting details ہوتی ہے جو lectures کیا جو main point لینکو idea تو اس کو differentiation کیجئے review your notes جو آپ نے لکھا ہے اس کو بار بار دیکھئے اس کو review کیجئے to ask lot of questions during and after lecture سوالات کیجئے lectures کے دوران اس کے بعد بھی to be selective in what you write you don't have to write everything down اور اور جو selection ہے selective writing میں چیزیں وہ لکھئے ہر چیز کو نہیں لکھئے تو یہ ایک طریقہ کار ہے ایک ایمیج دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو نورڈن کیجئے آپ ایک اگنائی سے lecture structure and taking notes this list will show of the common single and used in lectures to indicate the lecture structure یہ کچھ نیچے points دیے گیا ہیں جس طرح اپنے notes دینا ہے ایک lecture ہے اور اس کو اپنے guideline دے گئی ہے آپ کو test کس طرح record کرنا ہے کس طرح recording test لکھنا اور اس کا efficiently آپ نے اس کے notes کس طرح بنانے ہیں یہ کچھ آپ نے introducing introduction میں کیا لکھنا ہے giving background جو اس میں بتایا جا رہا ہے اس کے history وغیرہ وہ لکھنی ہوتی ہے اس کی definition آپ نے لکھنی ہے کوئی بھی topic جب ہوگا اس کے listing کرنی ہے enumerating نمبروں کے ساتھ اس کے لیسٹ کرنی ہے example آپ نے کوٹ کرنی ہے show importance جو ایمپورٹنس ہوتی ہے اس پہ جو absorb دیا ہوتا ہے وہ اس میں آپ نے لکھنی ہے clarifying explaining putting in other words اس کو اپنے دوسرے لفظوں میں ان کو explain کرنا ہوتا ہے اس کی clarification دے ہوتی ہے یعنی کی جو آپ کا topic ہوتا ہے اس طرح changing directions اس میں مختلف قسم کو directions ہیں relate کرنا ہوتا ہے اس topic کو آپ کے literature کے ساتھ background کے ساتھ اس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے giving further information information دینی ہوتی ہے آپ نے جو data collect کیا وہ کہاں سے لینا ہے اور کس طرح دینا ہے اس طرح classifying referencing concluding ہے classifying construction information آپ کے contrast کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ relate کر کے تو یہ آپ کا کوئی طریقہ کار ہے آپ اس میں آپ کا thesis بھی آتا ہے آپ کے کچھ plan بھی ڈسکش کرنے ہوتے ہیں تو یہ سارے کے ساری ونٹس لے کر 14 تک یہ point آ ہے اس کو آپ نے ڈوٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی مطلبس lesson plan تیار کرنا ہے یا آپ نے کوئی ایسی چیز research پر کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری جو یہاں پہ instructions دی ہوگی ہیں ان کو آپ نے follow کرنا ہوتا ہے آپ کو انشارٹ بتا دیا اس کے علاوہ یہ introduction میں کیا ہوتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ وہ یہاں پہ یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے ایک ایک چیز بتائیے اس کو آپ itself try کیجئے اور اپنے knowledge کو enhance کیجئے 14 points ہیں تو یہ آپ کا جہاں وہ ہو جائے گا آپ کا طریقہ کار آپ نے کس طرح اور پورٹ کو لکھنا ہے کس طرح آپ نے research برک لکھنا ہے کس طرح آپ نے نورس لکھنا ہے کس طرح آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں one by one دیا student یہ تھا آپ کا unit 2 جس کو ہم نے detail کے ساتھ discuss کیا اور unit 3 کے ساتھ جس میں agreeing and disangering discuss کرنے کے لئے ایک اور ویڈیو لکھنے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ایف اے میں جو انگلیش ہے 0386 اور 037 اسی چیز کو فالو کیا گیا صرف اس کو expand کیا گیا اس کو تھوڑا سا کمپریہنسنگ بنایا گیا ہے اس بی اے کی آپ کی انگلیش میں بی ایس کی انگلیش میں اور بی ایڈ کی انگلیش میں اسو سے ڈیگری پروگرام میں تو ہے یہ وہی فکشنیلٹی جو آپ نے اگر علامہ اکبال اپن یونیوریسٹی سے ہی بڑھ کے آپ آگے گریجویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ سیم اسی چیز کو فالو کر رہی ہے اگر آپ کو وہ بھی لیکچر چاہیے ہیں اپلوڈ کر دی گئے ہیں آپ اس کو بھی مزید ڈیٹیل کے لئے اس کے بیسک چیزیں ہیں اس کے فنڈامینٹل جو تینکس ہیں اس کو سمجھنے کے لئے آپ ان سے بھی آپ مستفید ہو سکے ہیں اپلوڈڈ ہے یہ تا آپ کا unit 2 کا لیکچر سیکشن اے سے سیکشن ای تک اور امید ہے آپ کو یہ پسند آ رہے ہوں گے آخر میں میری آپ سے یہی گزارش رکھ اس چینل کو سبسکرائب کیے اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں اس کو واج کریں اور مجھے حوصل افضائی کیجئے ہو سکے اور اور میں آپ کے اس قسم کے لیکچر ریکارڈ کر کے پھر میں اپلوڈ کرتا رہوں اور آپ لوگوں سے free of cost مستفید ہو سکے جتنا واج کریں گے میرے پاس سوسز ہوں گے اور میں آپ کے لئے live session کا بھی آغاز کروں گا جس میں آپ لائیو ان تمام چیزوں کو free of cost گھر میں بیٹھ کے آپ پوچھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو ڈیو سٹوڈنس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت unit 3 agree and disagree جو already آپ نے unit of 3 or 6 3 or 7 یعنی کہ کے جو کمپلسری انگلش 1 اور 2 ہے اس میں بھی آپ نے یہ پڑا ہوگا جو پیشے ڈسکس کی ہے لیکچر اس میں بھی وہ چیزیں آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہی تو آپ کو repeat and telecast ہو رہا ہوگا آپ اس سے enjoy کر رہے ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت ہمارے طرف سے اللہ حافظ